دنیا میں انسان کو ایک چیز ملے گی اگر ایک انسان کوشش کرتا رہے پوری زندگی میں اس کے دل میں تمنا ہے خواہش ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے دنیا میں انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور انسان کچھ نہیں سمجھتا کچھ نہیں دیکھتا انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے تو انسان کو وہ مل تو جاتی ہے مگر انسان کی زندگی بہتر نہیں رہتی آقت بہتر نہیں رہتی کیونکہ انسان کی تمنا اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی روح اور دل انسان کو ورگلاتی ہے تو انسان پھر عشق کرتا ہے عشق سے انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے جو انسان کی تمنا ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے تو جب انسان کو ایک چیز مل جاتی ہے تو اس کے علاوہ پھر انسان کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ دنیا جنت نہیں جنت کا ٹکڑا ہے اگر انسان نے جنت کا ٹکڑا بنانا ہے تو انسان نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے جب انسان جنت کا ٹکڑا سمجھتا ہے جب انسان بہتر عمل کرتا ہے اگر جو بہتر عمل نہیں کرتا تو اس کے لئے جنت کا ٹکڑا بھی نہیں ہے دکھ ہے تکلیفیں ہیں غم ہیں اس کے لئے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے لیے اگر انسان نے دنیا کے کوئی چیز زیادہ کر لی تو وہ گناہ کار ہے اور گناہ پہ گناہ ہی کرتا رہے گا انسان نے زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے قریب زیادہ ہونا ہے اور اپنے دل میں زیادہ زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے اگر انسان اللہ کے قریب رہتا ہے اللہ کی محبت انسان کے دل میں زیادہ سے زیادہ ہے دین زیادہ سے زیادہ ہے عبادت زیادہ سے زیادہ ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہے کیونکہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے حرام نہیں کمانا بے ایمانی سے نہیں کمانا بہتر عمل سے کمانا ہے اس کے لیے سب کچھ ہے اس کی زندگی بہتر آخرت بھی بہتر تو انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان دنیا کی چیزوں سے حاصل کرنے سے پہلے اللہ کے دین کے قریب آئے اللہ سے محبت کرے اور انسان کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے حرام نہیں حلال کمانا ہے بے ایمانی نہیں امانداری سے کمانا ہے تو انسان کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور بہتر زندگی بنانے کے لیے انسان نے اللہ کے قریب ہونا ہے اگر انسان نے اپنی تمنا خواہش کر لی پوری جب تک وہ تمنا خواہش انسان کے پاس رہے گی اس کے علاوہ پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا جب تک وہ انسان کے پاس سے جائے گی یا انسان دور ہوگا پھر دوسری خواہش پوری ہوگی اس کی ورنہ انسان کی کبھی نہیں پوری ہوگی انسان ایک تمنا خواہش پوری کرتا ہے پھر جو خواہش ہوگی تمنا ہوگی اس کی قربانی دے گا پھر دوسری تمنا خواہش پوری کرے گا پھر اس کی تمنا خواہش پوری ہو جائے گی اس کی قربانی دے گا پھر تیسری اپنی تمنا خواہش پوری کرے گا پھر وہ پوری ہوگی اگر انسان اللہ کے دین کی بات زیادہ کرے اللہ سے محبت زیادہ کرے اور پھر حاصل کرے انسان کو سب کچھ ملے گا اس کے علاوہ انسان گناہ گار ہوگا